السلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من نصباجنا و زبریاتنا قررت غائنی و جعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں یا شہروں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھندکتہ ہمار اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد آپ نے کل حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا پاک سنا تھا اب آگے آپ کے خاندان کے دوسرے افراد مشرف قول اسلام ہوئے آپ کی خصوصیات اور آپ سے کچھ سوالات ان کے جوابات سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندانی اور نصبی شرافتیں خاندانی اور نصبی حوالے سے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو بہت بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ عرب کے سب سے معزز قبیل قریش کی شاق بنی مغزوم کی چشمچ راق تھیں آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو امیہ مزیفہ بن مغیرہ ان تین افراد میں سے تھے جنہیں ان کی صحابت کی بنا پر زاد الراکب مسافر کا توشہ کہا جاتا تھا نسان الارب میں ہے کہ یہ جب سفر پر نکلتے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہو لیتے تو نہ وہ زاد سفر ساتھ لیتے اور نہ انہیں دوران سفر آگ جلانے کی حاجت پیش آتی بلکہ یہ ان سب کو خوراق سے بے پردبہ کرنے کے لیے کافی ہوتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عثمان شام بن مغیرہ دور جہالیت میں سردار تھے ان کی اطاعت کی جاتی تھی اور انہیں فارس البتحہ کا شاہ سوار کہہ کر پکارا جاتا تھا شرف اسلام ان اخلاقی و معاشر تھی خوبیوں کے نوہ خوبہ علیہ السلام میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کئی افراد میں سپت کی سب سے آگے بڑھے اور سرکار نامدار دوالن کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت سے مشرف ہو کر دونوں جہاں کی بھلائیوں کے حق دار ہوئے یہاں ان میں سے چند کے نام اور مختصر ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک حضرت مہاجر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں ان کا نام بلیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور بدل کر مہاجر رکھ دیا حضرت عبداللہ بن ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ شریک بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوپی آتکہ بنت عبد المختلف کے بیٹے ہیں حضرت زہیر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں حضرت عامر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں فتاہ مکہ کے سال ایمان قبول کیا حضرت قریبہ بنت ابو میہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچاس آدمائی ہیں دور جہالیت میں قریش کے سرداروں میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سہک اللہ کا خطاب دیا سہک اللہ کا خطاب دیا حضرت سیدنا حضرت سیدنا پاروخ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اکیس ہدری میں وفات پائی بہت عظیم شخصیت ہیں حکمت عملی اور معاملہ فہمی ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار صفات عالیہ میں ایک صفت ذہانہ توفر اصد کا کمال بہت نمائی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قل و دانائی حکمت عملی اور معاملہ فہمی کا بہترین نمونا تھی سنہا حدیمیہ کے باقیے میں اس کی ایک جھلک نمائیہ طور پر نظر آ دیئے اس سلحے کا مختصر واقعہ کچھ اس طرح ہے محمد اصطفیٰ صلی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ آڑے آئے اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روح دیا پھر کفار اور مسلمانوں کے درمیان سلحہ کا ایک مہائدہ تے پایا جسے تاریخ میں سلحہ حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب مہائدہ لکھا جا چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اٹھو اور قربانیاں پیش کر کے سر منباؤ یارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احرام فوت دینے کی اجازت عطا فرمائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے فوت احرام میں ہی رہیں گے لہذا ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اسے دھورایا پھر حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے مسلمانوں کی اس حال کا ذکر کیا اس پر حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے پیش کی کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پسند فرمائیں تو ایسا کیجئے کہ باہر تشریف لے جائیے کسی سے قسمت فرمائیے اور خود اپنے قربانی کے جان ورسی بھا کرما دیجئے پھر حجام کو بلا کر اپنے بال کٹھا لیجئے گویا آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہم وطراسط سے یہ بات جان لی تھی کہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کو قربانیہ کرنے اور اپنے بال کٹھوانے سر مڑوانے سے کس چیز نروک رکھا ہے ناچہ روایت میں ہے کہ پیاری آقاد وآلہ وسلم کے ایسا ہی کیا جب مسلمانوں نے یہ بات دیکھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے قربانیاں دیں اور ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا سر مونڈا سر مونڈنے لگے اور سمیں پھر ایسی بھاگ در مچی کہ ازدہام کی وجہ سے آپس میں لڑائی زھگڑے کا خطرہ محسوس ہونے لگا یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ پہلے میرا سر مڑے مجھورہ کرنے کی فصیلت صاحب ایک فضل و کمال عورت سے مجھورہ کرنے کا جو جو جواز امو المومنین حضرت سیدو تنہ ام سماء سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فصیلت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت و دانائی کا بیان ہے حتیٰ کہ امام ملہرمین رحمت اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا سوائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم کسی ایسی خاتون کے بارے میں نہیں جانتے جس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہو فقہ میں مہارت عقل و دانائی اور رائے کی پختگی کے ساتھ ساتھ علم فقہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی کیونکہ فطری ذہین تو آپ تھی ہی اس پر رسول پاک صاحب اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی عنہ کا فیض صحبت اس نے سونے پر صحابے کا کام کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ سفے صحابہ میں بلند ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابیات میں ہونے لگا جنہیں شرع یہ کام و قوانین کی ماہر سمجھا جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ یعنی شرع یہ کام و قوانین کی ماہر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ میں شمار کیا جاتا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات ایام عدد میں یعنی عدد کے دنوں میں سرمے کا استعمال جب حضرت ام حکیم بنت عسید رحمت اللہ تعالی عنہ اس بنت عسید رحمت اللہ تعالی عنہ اس وقت ان کی والدہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور وہ جلہ کا سرمہ لگاتی تھی انہوں نے اپنی کنیز کو اس کا حکم معلوم کرنے کے عرض سے ام المومنین حضرت سید اتبنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال ارض کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاق فرمایا یہ سرمہ مت لگاؤ مگر جب اور چارہ کوئی نہ رہے اور تکلیف سکت ہو تو رات کے بخت لگاؤ اور دن میں دھولو عبدت کے چند احکام عبدت میں صوب صرف تین دن کا منانا چاہیے صوب کی یہ معنی ہے کہ زینت کو تر کر دے یعنی ہر قسم کے زیبر چاندی سونے جواہار بغیرہ کہ ہر اور ہر قسم اور ہر رنگ کی ریشم کے پپڑے اگرچہ سیاہی کونہ ہو نہ پہنے اور خوشبو کا بدن یا کپڑوں میں استعمال نہ کرے اور نہ تیل کا استعمال کرے اگر چاہے اس میں خوشبو نہ ہو اگر خوشبو ہے تو تیل نہ لگائے اگر خوشبو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے روحان سیتون اور کنگا کرنا سیاہ سرما لگانا یوں ہی سفید خوشبو دار سرما لگانا اور میندی لگانا اور زافران یا کسی اور رنگ کا یا سرخ رنگ کا کپڑا بہننا منائے ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے یوں ہی پڑیا کا رنگ گلابی دھانے چمپئی اور ترہ ترہ کے رنگ سے رنگنا یہ بھی ترک کرنا چاہیے دل میں شیطانی خیال آئے تو ایک شخص نے ام المومنین حضرت سید و تکنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی اے ام المومنین بعض وقت دل میں شیطانی خیال آجاتے ہیں اس پر حضرت سید و تونہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا میں نے رسول اپرم صلی اللہ عنہ رہے والدہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ عنہ رہے والدہ سلم سے بھی اسی طرح کا سوال ہوتا تو آپ نے فرمایا شیطان ایسی بات مومن کے ہی دل میں ڈالتا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ حافظ السلام علیکم ہم انشاءاللہ اگلا پارٹ کل ہوگا دور سے سنیے کی حد کلی پھر بار بار سننے کا موقع نہیں دل پاتا ہے اللہ حافظ السلام علیکم